اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد زشان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فورم اورنگ زیب جنرلیزم پر ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں راجہ ریاض احمد خان کے علاقے میں راجہ ریاض احمد خان وہ سیاسی شکریت ہیں جو انیس سو ترانوے سے دوہزار پندرہ تک پاکستان پپل پارٹی کا حصہ رہے ہیں بعد ازہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور نہ صرف شمولیت اختیار کی بلکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیابی بھی سمیٹی ناظرین ان کا شمار ان بیس اراکین میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے انحراب کیا اور جب ووٹ آف کونفیڈنس پات کیا گیا تو اس وقت کی اپوزیشن پارٹی میں شامل ہو گئے ناظرین راجہ ریاض احمد خان آج قومی اسیمبلی میں ایک اپوزیشن لیڈر کی حصیت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آج ہم آئے ہیں ان کے علاقے میں ہم دیکھیں گے کہ اس سارے سیاسی کریئر میں ان کی کیا کارگردگی رہی کتنے پرسنڈ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کے کام سے سیٹسفائے ہیں اور کتنے پرسنڈ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا اور ناظرین الیکشن کے بھی آمد آمد ہے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ آنے والے الیکشن میں راجہ ریاض احمد خان کو ووڈ دیں گے بھی یا نہیں اسلام علیکم چاچائی کی نام تا ڈا والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اکمل قرآیا چاچائی تسی میں نے دسنا ماہ کے راجہ ریاض میں تسیہی ایت کی ووڈ دو گے اگر وہ الیکشن دے گھڑا ہو گا وہ یہ اپنے علاقے دے بھی چی کارگردگی رہی بھائی پہلے نمبر تر تر ہی لوٹے آلے آنے آلے 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 ہیں نہیں لوٹے آنے اسی چاندے نہیں تو کوئی ایک لوٹا واں جو لوٹا واں جنہا سکت ہوتا تو ہوتا نہ تو ہوتا لوٹا تو لوٹا ہی ہے نا پھر لوٹے دے سی یار نہیں ہاں الحمدللہ سی پاکستانی شہری بندے ہیں اور سلجے بچے ہیں اور نواز شریف سے فائنہ نالے اس طرح دے آئی اوڑی کہ وہ بھائن جڑے اندھے ٹھیک آئی رات لگی ٹھیک آئی گا نہ لگی تے لگی واقعی حقیقت اسی نواز شریف سے فائنہ آئی لاب یو ٹو بلکہ انلیمٹیٹ آئی لاب یو انلیمٹیٹ تے لہٰذا سی انہوں بالکل جی ووڈ دے انواسے کر لی رہی میں اسی ساری دنیا دے آنگے اور الحمدللہ انشاءاللہ سی دے آنگے نواز شریف نواز شریف صاحب کے نکی جی ریکویسٹ بھی ہے کہ تھوڑی جی نا سسے کرنا تے ووڑ گیا ڈے ہی آ جی تو سسا ساری چیز مل دے گی نا تھا نو خاص کر کے بیلی ہو گئی جہاں کوئی دیڑا کار دیا کریلوی چیز آئے پہنڈ کار دیا نا اسی نا دے پہلے بھی بیانا ساڑا دادا پڑا دادا پہ ہو اسی بھی الحمدللہ چاہ جی راجہ ریاض جڑا جی بھائی مجھے بتائیے گیا اس دفعہ آپ راجہ ریاض احمد خان کو وڑ دیں گے یا نہیں راجہ ریاض احمد خان جو پی ٹی آئی سے جنہوں نے انحراف کیا ہے اب وہ پتہ نہیں نون لیگ کی طرف آئیں گے یا پی ٹی آئی کی طرف آپ نے بتا رہا ہے کہ اس دفعہ جب وہ الیکشن پر کھڑے ہوں گے آپ انہیں بوڑ دیں گے یا نہیں ریاض احمد ریاض احمد نیغا دھنا نام روٹا احمد نیغا دھنا نیغا دھنا نیغا دھنا نیغا دھنا نیغا مدلی ہیں سال دے سارے ہی بوٹ صرف امران خان داوے صرف اور کے سارا بوٹ نہیں آیا اگر وہ اید کی پی ٹی آئی والا آئندہ با ہے یہ دا کنفرم نہیں ہو اید فیر تسیل انہوں موٹ دو گیا نہیں پی ٹی آئی والا آئے گا دے پی ٹی آئی بھی زندی جائے گی پی ٹی آئی دا کھنے ہی نہیں جاؤنے نمبر دا جی بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم چاچا چاچا تسے میں دستن آگیا ہے ایسے دفاہ لیکشن قریب آ رہی ہے تسے کنوں بوٹ دینا راجہ ریاض نو بوٹ دو گئے یا کسے ہوں نو بوٹ دینا راجہ ریاض نو بوٹ دو گئے نون لیگ چھویا تھا اگر پی ٹی آئی دوے چاہ گیا پھیر پھیر نہیں پھیر نہیں دینا نون لیگ چاہ گا پھر ہی دینا ہاں بھی پھر ہی دینا بوٹ جی بھائی من دس ہی ہوگا کہ راجہ ریاض نے تسیل کی ورد داؤ گے اگر وہ لیکشن چلے کھڑا ہوگا کیوں او دی کار گردگی رہی او دی کار گردی کار گردی مجھے ہیں یا گی او تل لوٹا مجھے لاشتروں مجھے نہیں رکھ سید لوتا او شای عوار ایسے مکہ گئی آدے تو ہی عوار او پا ہی عوار ایسے گلی لیا عوار ایسے راجہ ریاض نے میری ورد ہوگی دی ایسے کی کنی ورد ہوگی مران کھانی رہ گا باقی دا سارے گردار میں کوئی بندہ چاہی دا دنیا دے ہے گا باقی دا کوئی بھی نہیں ہے گا کہ اگر وہ پی ٹی آئی دے بیچ آئے اندھا دے فیر تو اسی کنوں اوڑ دوں گا پی ٹی آئی دے بیچ نہیں ہوں نہ آسا گتا جن دی کو دی کتے کھانی ہوگی ہے نا پی ٹی آئی جو لوٹا ہو گیا ہوں نہیں آنا ہو گیا ہوں پی ٹی آئی لینے نہیں رکھنا چلو جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ راجہ ریاض کے بارے میں وہ خیار نظریات رکھتے ہیں سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ راجہ ریاض کے حلقے میں رہتے ہیں راجہ ریاض کی اپنے حلقے میں کیا کارگردگی رہی ہے بھائی جان آئے تو پھر ہی ہوتی ہے کارگردگی وہ آپ کو پوچھنا نہیں ہے بس جب الیکچنہ آ جانا ہے اس کے بعد کوئی کتے کا حال جان نہیں پورتا مجھے بتائیے گا کہ لیکشن قریب آ رہے ہیں تو اس دفعہ ان کی کارگردگی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ انہیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ انہیں ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کسے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو اگر راجہ ریاض خان صاحب پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں یا پی ٹی آئی میں نہیں آتے نون لیگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ انہیں پی ٹی آئی میں بھی ووٹ نہیں دیں گے ووٹ صرف پی ٹی آئی کا اس میں جو مرضی آ جائے ووٹ پی ٹی آئی کو جانا ہے اگر راجہ ریاض صاحب بھی پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں تو آپ انہیں ووٹ دیں گے بسم اللہ پی ٹی آئی میں آئے پھر دیں گے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے بہت شکریہ سر آپ کا جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ہم ان سے راجہ ریاض کے بارے میں جانتے ہیں جی فلام علیکم چاچا جی والیکم اسلام چاچا جی تسی میں دسنا ماہ کے راجہ ریاض دے لائکے تسی رہ رہے ہو انہیں نے تڑے لائکے دے بیجے کی کام کروایا با تے آن والے دنہ جی الیکشن کریب آ رہے یا تے ہون تسی انہوں بورڈ دو گئے یا نہیں دو گئے بورڈ ریاض 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 دی جا نون لیگ دا بندہ آیا اسی بورڈ انہوں ڈینا چاچا یہ ہے یہ کنفرم نہیں ہو یا نون لیگ دے بیچا کہ وہ پی ٹی آئی دے بیچا پی ٹی آئی جو دے ٹی آئی یہ ہو نکل گیا با اگر وہ پی ٹی آئی دے بیچا آن دا بات تسی پھئر بھی انہوں بورڈ دو گے کہ اگر نون لیگ چاہو گا پھر ہی بورڈ دینا چلو ٹھیک ہوں گئے ہمارے ساتھ ایک اور شہر ہی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں راجہ ریاض کے بارے سے سلام علیکم چاچا ہی تُسی من دس نام آگے عید کی دو بورڈ ہونے ہیں تُسی کنوں بورڈ دیں راجہ ریاض دے ہلکے دے رہ رہے ہو تُسی انہیں نے کی اپنے ہلکے دے کام کیتا ہوا تُسی عید کی ہونے دو الیکشن ہونے ہیں تُسی کنوں بورڈ داؤ گئے تُسی کنوں بورڈ داؤ گئے تنگ ہو گئے بوٹ آلے ہیں تُسی رائے کی نہیں ہے بھار بھار کوئی نہیں ہو ہمارے کوئی کنٹرول ہونے نہ ہو ہر بندس اپنا ریٹ صحیح ہو گیا تے راجہ ریاض دے لکھے تُسی رہ رہے ہو کہ مصلا کیوں نے نہیں ہے جان پیٹی ہے تُسی ہونے نہیں دینا ہوں نہیں دینا ہوں بہت شکریہ جی ناظرین ہم اور شہریوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ راجہ ریاض احمد خان کو بورڈ دیں گے سلام علیکم اللہ علیکم سلام چاچا یہ میں دسیو عید کی تُسی راجہ ریاض احمد خان کو بورڈ داؤ گئے نہیں ہوں تھی نہیں دیں گے بورڈ اس کا اُدھی کی کارگرد کی رہی ہے اپنے علاقے جو پچھلے الیکشن میں الیکشن دیتا تھا اور کوئی کام نہیں کیا اس وجہ سے ان کو بورڈ نہیں دیں گے جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ راجہ ریاض احمد خان کو بورڈ دیں گے بھی یا نہیں جی سلام علیکم کی نامتہ ڈا تُسی دس ناما کے عید کی راجہ ریاض احمد خان نے تُسی وورڈ داؤ گئے اُدھی پچھلے الیکشن آدے ہوئے چو جیتے ہیں اُدھی کی کارگرد کی رہی ہے اپنے علاقے جو اسی ان کوئی وورڈ دینا پائے جنار کے دنگے آئی ہوئی اسی مزور بن گئے کی کار سکتے ہیں مارے بندے ہیں ان کوئی وورڈ کوئی دینا آئے گا اُدھی یہ نہیں دیں سکتے ہیں اس کی کارگرد جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ آنے والی الیکشن میں راجہ ریاض احمد خان کو وورڈ نہیں دیں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ راجہ ریاض کی حق میں بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دفعہ راجہ ریاض کو وورڈ نہیں دیں گے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے ہوس محمد دشان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ